اسلام علیکم مضمون کھیلے کرے سیکھے میں ہم سبق پڑھ رہے ہیں حرکات و سخنات حرکات و سخنات کے پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے روز مرد کی زندگی میں کون کونسی حرکات ہم کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا جسم صحت مند اور تندرست رہتا ہے دوسرے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ مختلف خیل جو ہمارے ہندوستان میں خیلے جاتے ہیں وہ کون سے ہیں اور جمناسٹک کی معلومات حاصل کریں گے جمناسٹک آپ سب کو پتا ہے جمناسٹک کیا ہے ایک اولمپک خیل ہے جس میں لڑکی اور لڑکا دونوں اس خیل کو خیل سکتے ہیں اس میں بیلنس رکھنا اپنے جسموں کا توازن اور ہائی جنب لگانا چھلانگ لگانا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مختلف خیل اس میں شامل ہیں یہ ایک اولمپک کا خیل ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہم ہمارے گلی میں ہمارے میدان میں ہماری سکول میں بہت سارے خیل کھیلتے ہیں جیسے گلوری کا خیل آپ جانتے ہوگے کہ ایک چھوٹے چھوٹے پتھروں کا گھیر لگا کر ان کو بال سے مارا جاتا ہے اور پھر اس کو جس پر اس کا راج ہوتا ہے وہ اس کو اٹھا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے تب تب بچے بھاگتے ہیں اور وہ ان کو پکڑتا ہے اسی طریقے سے ایک اور بھی خیل ہے جو بہت مزیدار ہے جو ہم سب نے بچپن میں بہت دفعہ خیل آئے اسے کہتے ہیں گلی ڈنڈا یہ کہنا جھوٹ نہیں ہوگا کہ گلی ڈنڈا یہ خیل ہندوستان کے دلوں میں مستا ہے ہندوستان کے کونے کونے میں یہ خیل کھیل آجاتا ہے ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا ہوتا ہے اور ایک بڑا سا دنڈا ہوتا ہے بس یہی اس خیل کا سامان ہے ایک چھوٹی سی زمین میں ایک چھوٹی سی نالی یا چھوٹا سا گھڑا بنا جاتا ہے اور اس کے ذریعے بچے اس خیل کو خیلتے ہیں اس خیل میں ایک سے زیادہ خیلاری ہوتے ہیں اس خیل کو خیلنے کے لیے میدان کی ضرورت ہوتی ہے اس خیل میں خیلاری کی دو ٹیمیں بنتی ہیں ایک ٹیم جو گلی اڑاتی ہے اور دوسری ٹیم جو گلی پکڑتی ہے یا پھر گلی کو لاکر وہاں پہ رکھتی ہے تو سب سے پہلے اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دو ٹیمیں آپس میں ٹوس کرے گے کہ کون پہلے گلی اڑائے گا تو جو پہلے گلی اڑاتا ہے وہ سامنے والی ٹیم کی طرف گلی اڑائے گا اگر سامنے والی ٹیم نے گلی کو کیچ پکڑ لیا تو جو گلی اڑانے والا ہے وہ ہار جاتا ہے اگر نہیں تو پھر اس کو جہاں پہ اس نے گلی پکڑا ہے جہاں پہ اس نے گلی فیکا ہے وہاں سے یہاں تک جو ڈنڈا ہوتا ہے اس کو نشان لگانا ہوتا ہے اگر وہاں سے گلی کو فیک کر ڈنڈے پر نشان لگ گیا تو بھی وہ بندہ آؤٹ ہو جائے گا اور اگر نہیں ہوا تو پھر جہاں تک اس کی گلی گئی تھی وہاں تک اس ڈنڈے کو ناپتے ہوئے لائے جاتا ہے اور اس کو کاؤنس کیا جاتا ہے کہ اتنے ڈنڈے ہمارا نمبر بڑا ہے پھر جس ٹیم کا زیادہ نمبر ہوگا وہ ٹیم جیت جائے گی تو امید کرتا ہو کہ یہ خیل آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا بچوں آپ بھی اس خیل کو خیلیے اپنے اساتیزہ کی ذریعے اس خیل کو سیکھئے سمجھئے اور مزہ لیجئے شکریہ موسیقا 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 موسیقا